بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈز ویلکم بیک ٹو فراس مہندی ڈیزائن تو کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہو سب خیرے سے ہوں گے لیکن کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا آج کی ویڈیو بہت زیادہ ریکویسٹڈ ویڈیو ہے کہ 3D ڈیزائنز آپ مہندی کی ڈیزائنز آپ شیئر کریں تو آج فینیلی آپ سے شیئر کر رہی ہوں روزیس 3D شیڈنگ ہے اور پام سائٹ پہ آپ جو دیکھ رہے ہیں ایسا 3D لائک ہے اور بیک سائٹ پہ بیسکلی گائز یہ ویڈیو تو ریسے لانگ بن گئی ہے اور یہاں پہ میں ایسے لکھ رہی ہوں الفہ بیٹ کی بہت زیادہ ریکویسٹ آ رہی تھی تو انشاءاللہ میں بہت جلد ویڈیو بنانے والی ہوں الفہ بیٹ کی فرنڈز الفہ بیٹ کی ویڈیو بہت زیادہ لوگوں نے پسند کیا ہے اور اس میں بہت زیادہ کمنٹ آئے کہ آپ میری نیم کا آپ ڈیزائنس بنائیں تو گائز نیم کا میں بنا نہیں سکتی ہوں کیونکہ ایک کا نیم نہیں ہے بیسکلی بہت سارے نیم ہیں تو میں کس کس کا بناؤں گی تو سمپل میں الفہ بیٹ کا بناؤں گی اگر آپ بنانا چاہتے ہیں تو الفہ بیٹ کو سب کو جوائن کر کے اپنا نیم کیریٹ کر سکتے ہیں سمپل ہے یہ اور یہاں پہ سب سے پہلے آپ دیکھیں پہلے میں یہ ڈراؤ کر رہی ہوں شیڈنگ ساتھ میں نہیں کر رہی ہوں پہلے ڈراؤ بینے کر لیا اس کے بعد شیڈنگ کروں گی کمپلیٹ شیڈنگ جب کر لوں گی اس کے بعد میں آٹ لائن جو پیٹل کی آٹ لائن سے اسے ٹھک کروں گی لگے گا ہے ایزا تھری شیڈنگ میں یاد رہے کہ آپ کی جو پریشر بہت زیادہ کنٹرول ہونی چاہیے منیم ہونی چاہیے اگر آپ نے زیادہ شیڈنگ پہ پریشر اپلائی کر دیا تو آپ کی ڈیزائنز میں سمجھے میسی میسی لگے گا تو بہت چیپ لگے گا تو اس میں تھوڑا سا کنٹرول کرنا ہے کنٹرول کس طرح ہوگا یہ تو میں نے آپ سے کلاسز میں شیئر کیا ہے کلاسز ون ٹو اپلوٹڈ ہو چکی ہے انشاءاللہ بہت جل میں تھری کلاسز بھی اپلوٹ کر دوں گی تو پلی لیسٹ میں ایویلیبل ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ لیف جو ہے بہت ایزی ہے بہت ریکویسٹ آ رہی تھی کہ الگ سے آپ ویڈیو بنائیں تو کلاسز میں میں شیئر کر دوں گی لیکن جو ویڈیو میں شیئر کرتی ہیں جو ٹیٹوریل میں شیئر کرتی ہیں اس میں یہ لیف تو کمپلسری ہوتی میری ڈیزائنز میں ہاں جو ریکویسٹ آتی ہے کہ آپ ریفرنٹ ٹیپس کے جو لائک باریک مہندی ڈیزائنز آپ شیئر کریں تو اس میں یہ لیف سم ٹائم ہوتا ہے سم ٹائم نہیں ہوتا لیکن ایرابک اور مکس اپ جو ڈیزائنز ہوتے ہیں اس میں تقریبہ میں نے یوز کیا ہوا ہے سارے ڈیزائنز میں پرسنلی گائز مجھے اس ٹائپ کی ڈیزائنز بہت زیادہ پسند ہیں مجھے لائک 3D لائک روزیس اور تھوڑی سے تھک کہیں پہ آپ کی تین ہونی چاہیے یہ ڈیزائنز مجھے بہت اچھی لگتی ہے دوسری بات یہ ہے کہ آپ کی کلر بہت خوبصورت آتے ہیں لائٹ مہندی کلر میں بہت بارک مہندی لگی ہوئی ہوتی ہے اس میں یہ ڈیس ایڈوانٹیش ہے بہت بہت لائٹ کلر آتی ہیں اور وکس وغر آپ یوس کرتے ہیں جو میں نے آپ سے شیئر بھی کہہ کہ رنگ کو کس طرح ڈارک کرنے ہیں اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو لنک جو ہے میں ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گی آپ دیکھ لیجائے گا لیکن کمپیریجن میں جو ایرابک ہوتے ہیں 3D ہوتی ہیں جس میں مکس ہوتے ہیں لائک آپ کے بارک بھی ہوگی موٹی بھی ڈیزائنس ہوگی تو اس میں یہ کلر آپ کے بہت اچھے ہوتے ہیں اور موسٹ انپورٹن یہ ہوتے کہ برائٹ کے لیے زیادہ اچھے ہوتی ہیں اس لئے کیونکہ برائٹ کو بہراد اور ولی میں دونوں میں مہندی رکھنی ہوتی ہے تو بارک ڈیزائنس ہی ہوتا ہے کہ آپ کے ون ٹو ٹو ڈیز میں بہت لائٹ ہو جاتی ہیں اور لیکن اس ڈیزائنس میں یہ ہے کہ آپ کے کافی لانگ ٹائم تک سٹے رہتے ہیں تو اس میں یہ ایڈوانٹیج ہے بہت سے لڑکیاں مجھ سے کوشنز کرتے ہیں کہ آپ بھی آپ نیگٹیف فلنگ کس طرح ڈراؤ کرتے ہیں کس طرح فل اپ کرتے ہیں تو ویڈیو ٹیٹوریل دیکھا کریں تاکہ آپ کو تھوڑا سا آئیڈیا ہو جائے اس کے بعد آپ پریکٹس کیا کریں ضرور نہیں ہے کہ میں جس میں وائز آورننگ کر رہی ہوں تو وہ آپ کے لئے بینیفیشل نہیں ہے آپ اسے دیکھ کے بھی پریکٹس کر سکتے ہیں کیونکہ آپ میری ہینڈ کی موفمنٹ دیکھیں آپ میری فنگر ٹیپ دیکھیں اور مہندی کون میں کس طرح موف کر رہی ہوں کس طرح اس سے ہولڈ کر رہی ہوں تو یہ سارے چیزیں بہت معنی رکھتے ہیں تو بہت ساری انپورٹنٹ جو فیکٹر ہوتی ہیں اس کو تھوڑا سا آپ کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے اگر آپ نے ان سب چیز پر پریکٹس زیادہ کر لیا اور موسٹلی آپ ٹرانسپارنٹ شیٹ میں بھی کر سکتے ہیں آپ میررر پہ بھی کر سکتے ہیں کوئی گلاس لائک میرر میں تو لڑکیں بہت ساتھ پریشان ہوئتے ہیں کہ مجھے ہینڈ ملتا نہیں ہے کس طرح پریکٹس کروں تو آپ اس طرح پریکٹس کر کے اپنی نیتنس کلین کر سکتے ہیں فنیشنگ لاس سکتے ہیں اور جیسے میں نے آپ کو پہلی بتایا کہ اگر آپ کے پاس کوئی ٹیلنٹ ہے تو آپ وہ چیز یوٹیلائز کریں یا تو آپ انسٹیوٹ کھول سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ آن لائن ورک کرنا چاہتے ہیں لائک یوٹیوب میں جیسے لائک میں کر رہی ہوں تو یہ ہے کہ آن لائن آپ کو فری بی کلاسز مل جائے گی اس کے علاوہ ایک انکم کا ذریعہ بھی ہو جاتا ہے تو اس طرح آپ یہ ورک کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس کوئی ٹیلنٹ ہے لیکن اس سے پہلے یہ کہ آپ کانفیڈنٹ ہو کہ آپ کی ڈیزائنز بہت خوبصورت ہونی چاہیے اب اچھا یہ چیز میں نے نوٹ کیا ہے کہ کیمرے میں جس طرح ڈیزائنز دکھتے ہیں ریال میں اس سے زیادہ اچھے لگتے ہیں تو یہ ہے کہ تھوڑی سی اس میں مجھے حصل لگتا ہے کہ کیمرے میں جو آپ کی مسٹیک ہوتی ہے جہاں آپ کی مہندی رکھتی ہے وہاں پہ جو ڈاٹ لائک سٹارٹ ہو جاتی ہے تو اس میں یہ ہے کہ بہت زیادہ نظر آتے ہیں تو خیر اس تو اگنور کیا کریں لیکن ریال میں بہت پیارا لگتا ہے مجھے معلوم ہے کہ جو لڑکیاں یوٹیوب میں ڈالتی ہیں لیکن ان کا اچھا امین چیز یہ ہے کہ جو لڑکیاں یوٹیوب میں ڈالتی ہیں ڈیزائن میں نے دیکھا ہے کتنے لوگوں کا میرے کمنٹ جو میری اس میں کرتے ہیں ان کے چینل میں جا کے دیکھتی ہوں کہ کیا مسٹیک ہے کیا کر رہے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ ڈیزائن اچھے ہوتے فنیشنگ بہت اچھی ہوتی ہے لیکن کیمرہ اس میں فلٹر نہیں ہوتا تو تھوڑا سا فلٹر کر لیا گرے تاکہ خوبصورت لگے دیکھنے میں آپ کو معلوم ہے کہ دیکھنے میں جو اچھا لگتا ہے لوگ زیادہ دیکھتے ہیں تو میں بھی اپنی ڈیزائن جو میں لگاتی ہوں اپنے موبائل میں ہی میں کوئی ڈیزائر کیمرہ نہیں ہے میرا اپنا خود کا موبائل ہے اس میں میں فلٹر کر لیتی ہوں مطلب کہ موبائل کا اپنا ہی فلٹر ہے اسے میں فلٹر کر لیتی ہوں تو ایز نیچرل بھی لگتا ہے آپ کی ہینڈ کلین بھی لگتا ہے اس سے یہ دیزائن بھی پرومننٹ آپ بہت زیادہ فلٹر کر لیتی اتنا فلٹر کر لیتی لگ رہا اس طرح نہیں کر لگتا بہت برا لگتا اور یہ ساری دیکھ روز اپر سائیڈ پہ اپنگر سائیڈ پہ اپلائی کیا ہے اور نیچے سائیڈ پہ اپلائی کیا مرش کر کے تو یہاں پہ روز ہے کچھ پیٹل کچھ لیوز کچھ ایلیمنٹ اور اس میں کچھ بھی روکٹ سائیس نہیں تو خیر کوئی بھی مشکل نہیں ہوتی ہے لیکن تھوڑا سا پریکٹس کریں پریشان نہیں ہوا کریں کیونکہ آپ جو محنت کرتے ہیں آپ کو کبھی نہ کبھی کامیابی ملتی ہے جو محنت آپ کرتے کیا کریں اب ہم نہیں کر رہی ہوں کیونکہ میں اپنا ٹائم ویس نہیں کرنا چاہتی ہوں لیکن ٹپ کمپلیٹ فیل کرنے کے بات شیئر کروں کی میری ویڈیو لانگ نہیں مطلب میری ویڈیو لانگ نہیں اور آپ کو دیکھنے میں پرابلم نہیں ہو کوشش کر رہی ہوں لیکن لیکن رہے تو فنگرز کو فل فل کیا کریں یہ نہیں کہ آپ لگا اسے چھوڑ دیں تو اس طرح کیا ہو گئے کہ خوبصورت نہیں لگے گا تو فنگرز کو تقریبا کوشش کریں کہ اگر ہاف فنگر بھی لگا رہے تو بھری بھی فنگرز لگائیں یہ نہیں ہے کہ بیچ میں لگا رہے چھوڑ دیں وہ ڈیزائن پھر الگ ہوتی ہے تو اس میں کوشش کر اگر میں بیچ میں زیادہ سپیس چھوڑ دیتے تو خوبصورتی وہ نہیں آتی جو ابھی آپ دیکھ رہے تو باتے کرتے کرتے اتنی سارے ڈیزائن کمپلیٹ ون ہینڈ کے لگ چکی ہے اور جو میرے نیو سبسکرائبر ہیں جو ابھی انہوں نے نیو نیو جوائن کی ہے تو اس میں یہ کہ پہلے بھی شیئر کیا ہے کہ پریشر کنٹرول ہوتا آپ کی مہندی پہ اور اگر آپ نے ویڈیو میری پلی لیسٹ میں نہیں دیکھا پروفیشنل کلاس پہلے دیکھ لیں تاکہ نوہا ہو جائیں آپ کو ایک بیسک پتہ چل جائے مہندی کو کس طرح ہولڈ کرنا ہے کس طرح آپ کی مہندی کو نکلی گی تو اس طرح آپ ڈیزائن بہت اچھے سے کر سکتے ہیں آپ یہاں دیکھ رہے ہیں کہ پہلے میں اسے ڈراؤ کر رہی جب تک میں ڈیزائن میں پہلے مہد لگ آپ آپ پہلے کریں کس طرح آپ کریں کس طرح سیٹ پہ نہیں لے پہ دیکھ سیلو چاہتے ہیں تو یوٹیوب سیٹ کر دیکھ سکتے ہیں تاکہ آپ مہندی جو موفمنٹ وہ صحیح سے معلوم ہو جائے اوکی گائز اب مجھے اجازت دیں اسی طرح میں ملتی رہوں گے نیو ڈیزئنس کے ساتھ نیو کریٹیف ڈیلیمنٹ کے ساتھ تو اسی طرح کنیکٹ رہیں اور اگر ویڈیو پسند آئے تو پلیس لائک اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو لازمی کلک کر لیں فور ڈیلی اپ ڈیٹ اور آپ سب بہت سارا خیال رکھیں سب کو بہت خیال رکھیں مجھے دعاوں میں یاد رکھیں نمزان مبارک آپ سب کو اب مجھے اجازت نہیں خدا حافظ مجھے دعا ہوا مجھے دعا TP موسیقی 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 موسیقی